ریاستی وزیر تعلیم نے کیا دس وی کے نتائج کے لیے تاریخ کا اعلان دس اوگس کو تین بجے شائع کیا جائے گا نتیجہ کوشی کوڑ میں رنوے پر پسلا ائر انڈیا کا تیارہ دو پائلیٹ سمیت گیارہ افراد کی ہوئی موت بھٹکل میں دو روز قبل افتیتہ ہونے والے کوویڈ پرائیمری کیر سنٹر میں آج جمعہ بعد شروع ہوئی طبعی خدمات کورونا مریضوں کا ہوگا افتیتہی علاج کیرلا میں زبردست بارش کے بعد آج جمعہ کو تو دیکھ کسکنے سے تیرہ افراد کی ہوئی موت اب تک پچاسی افراد ہے لاپتہ وزیراعظم نے کیا افسوس کا اظہار امریکہ میں چائنا کے دو اپلیکیشن ٹک ٹوک اور ویچیٹ کے محلکان کے ساتھ کسی بھی قسم کے لیندین کو کیا گیا ممنو 45 دن کے بعد ہوگی پابندی وزیراعظم نلیندر مودی نے نئی تعلیمی پولیسی پر دیا بیان کہا نئی ہندوستان کی بنیاد رکھنے میں پورا اثر ہوگی یہ پولیسی وزیراعظم بی ایس ایڈو رپا نے ہسپیٹل سے ریاست کی صورتحال کا لیا جائے جا چیف سیکریٹری کو سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کی دی ہدایات ریاست کرنا ٹکا میں روز بر روز بڑھ رہے ہیں کورونا کے معاملات آج ایک ہی دن میں سامنے آئے 6670 نئے معاملات 3951 لوگوں کو کیا گیا ڈسچارج اسلامی انگلو اردو سکول کے سابق ہیڈ ماسٹر حسینی بیک کا 75 سال کے عمر میں ہوا محسور میں انتقال آئیو ایچ ایز میں 33 سال تک انجام دے چکے ہیں تدریجی خدمات زیلے میں ہو رہی مسلزل بارش کے بعد ریونیو وزیر آر اشوک سمیت دگر افسران نے کیا متاثرہ علاقوں کا دورہ انچارج وزیر شیورام حبار اور ایمیل سونیل نائک بھی تھے موجود آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملیں گے بڑی دس خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ